اور بیل بٹم کے بارے میں ہے یہ میں نے آٹھ ماہ کے بچی کے لیے بنایا ہے جو کپڑا میں نے لیا ہے وہ ٹوٹل لیٹ گز ہے یہ اس کے ساتھ میں جو بورڈر آتا ہے نیچے ڈیزائننگ کے لیے اس کو میں ایک انچ چھوڑنے کے بعد کار دوں گی تاکہ جب میں اس کو نیچے اٹیش کروں تو جو سلائی ہے وہ یہ ایکسٹرہ ایک انچ کپڑا ہے اور جو باقی بورڈر کا ڈیزائن ہے وہ اسی طرح سے نظر آئے جو باقی کپڑا ہے اس کو میں فولڈ کر لوں گی فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو تیاری کے بعد سکسٹین انچز میری لیندھ ہے تو میں ایک انچ جو ہے وہ سلائی کے لیے چھوڑ دوں گی کندے ایک سلائی کے لیے اور نیچے سے ترپائی کے لیے اس لیے میں سولہ انچ سے سترہ انچ پر مارک کروں گی اب دیکھیں میں نے ایک انچ آگے بڑھا کے سیمٹین کے پر مارک کر لیا ہے سیمٹین پر مارک کرنے کے بعد میں جو اوپر والا حصہ ہے وہ ٹاپ کے لیے الیدہ کر لوں گی ٹاپ کے لیے سیپرٹ کرنے کے بعد جو نیچے والا کپڑا بچے گا اسے میں بیل باٹن ٹروزر بنوں گی اور اس کی بھی میں کٹنگ دکھاؤں گی اور اس کی بھی سٹیچنگ دکھاؤں گی اب آپ دیکھیں میں نے اس کو فور فولڈ کر لیا ہے مطلب یہ ڈبل فولڈ تو آلرڈی تھا اس کو میں نے ایک دے فور فولڈ کر لیا ہے اس کو پرپرلی سیٹ کر لیں پرپرلی سیٹ کرنے کے بعد اب میں انچز ٹیپ لوں گی جو کندے کی ٹوٹل چرائی ہے وہ چار انچز ہے مطلب فور انچز ہے دو انچ گلے کے لیے ہے اور دو انچ کندے کے لیے ہے شولڈر کے لیے ہے تو میں دو انچ گلے کا میں نے مارک کر لیا ہے اب میں دو انچ شولڈر کے لئے مارک کروں گی جو آرم ہول ہے وہ 4.5 انچز یعنی کہ ساڑھے چار انچز ہے اور اس کے پر میں مارک کروں گی یہاں سے میں لائن ٹریس کر لوں گی 4.5 کا ہاف پہ میں مارک کرنے کے بعد پوائنٹ بنانے کے بعد وہاں سے میں اس کو نیچے میں لا دوں گی اور اس کو راؤنڈ شیپ دے دوں گی تو شولڈر مارک ہو چکا ہے یہ آرم ہول مطلب سوری آرم ہول مارک ہو چکا ہے اب میں انچز ٹیپ لوں گی اور اپنے مارکنگ اس اس انچز ٹیپ سے میں میجر کر کر کے کرتی جاؤں گی سب سے پہلے میں اس کو شیپ دینے لگی ہوں بٹر فلائی کی راؤنڈ شیپ دینے لگی ہوں اگر آپ کو کرنے میں کچھ دکت ہو مطلب بٹر فلائی شیپ کٹنے میں کچھ دکت ہو تو آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے اپنی ساری میجرمنٹس کر لیں اس کے بعد آپ بٹر فلائی کر دیں اس کو تاکہ کپڑا کم نہ پڑ جائے کیونکہ میں مجھے میجرمنٹ میں کر چکی ہوں اس لئے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کتنا میجر کرنا ہے تو اب میں نیک لائنز کو میجر کروں گی جو میری پیچھے والی نیک لائن ہے وہ دو انچز کی ہے جو فرنٹ والی نیک لائن ہے وہ تری انچز کی ہے تو میں دونوں کو اکٹے ہی مارک کر دوں گی اور ایک بات یاد رکھیں گلوں کو ہمیشہ لیدہ لیدہ مارک کریں اور لیدہ لیدہ کٹیں اور میری آگے اور پیچھے کے دونوں گلے رونڈ چیپ میں کٹھنے ہیں تو میں اس لئے اکٹے ہی مارک کر رہی ہوں اور اکٹے ہی قٹنگ کروں گی پیچھے والا گلہ مارک کر رہی ہوں پیچھے والا نیک لائن مارک کر رہی ہوں اس کو میں اکٹے ہی کٹ ھانے رہی ہوں کی恩کہ میں دونوں گلے رونڈ بنانے ہے میں ان کو آپ کے سپےٹ کر لوں گے پہلے میں سنگلوزہ کٹایگم کندے خندے بڑنے ہو اور اپنے ٹاپ کا پیچھے حصہ لائدہ کر کے جو فرنٹ حصہ ہے اس کو رکھ کے فرنٹ حصہ کو میجر کروں گی فرنٹ حصہ کو چیک کرنے کے بعد اپنی میجرمنٹ میں اس کو کٹائی دے دوں گی آپ دیکھیں میرا فرنٹ والا جو گلا ہے وہ بھی تیار ہے یہ پیچھے والا ٹاپ کا حصہ ہے اور یہ فرنٹ والا ٹاپ کا حصہ ہے میں اس کو پیسٹ کر کے اس کے میں چسٹ ہو گیا رہا ہے کہ فرنٹ کے میجرمنٹس لوں گی آپ کو پتہ ہے بٹر فلائی ٹاپ یا کافتان جو ہے اس کی جو اسلائی ہوتی ہے فٹنگ کی وہ فرنٹ پہ لگتی ہے مطلب اوپر لگتی ہے تو اسی طرح سے آپ میجر کریں میں ادر سے بھی اسی طرح میں نے کیا ہے شولڈر کو دو انچ میں نے میجر کیا ہے سارے چار انچ پر میں نے آرم ہوئے کا مار کیا ہے اور بھی اسی طرح سے ٹریزنگ اپنے بناوں گی اسی طرح سے ٹریزنگ میں نے کر دی ہے جس طرح سے میں نے دوسری طرف کی ہے اب میں ایک ایک انچ ایکسٹر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ کپڑا جو ہے جب بچہ پہنے تو ایزی رہے فلیکسبل رہے وہ زیادہ خود کو گھٹا گھٹا محسوس نہ کریں اس لئے میں نے ایک ایک انچ دونوں سیڈوں سے بیچ میں ایڈ کیا ہے اپنے میجرمنٹ کو ڈاک کر لیا ہے میں نے اپنے مارکنگ کو ڈاک کر لیا ہے اب میں یہاں سے آرم ہول سے لے کے ساڑھے چھیں انچ پر اس کو مارک کیا ہے کیونکہ ساڑھے چھیں انچ تک اس کو نیچے سلائی لگوں گی اور آپ کو بتا ہے کہ میں نے آرم ہول کی ضرورت نہیں ہے لیکن آرم ہول کی ضرورت اس لئے بھی ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ جب ہم اس کی فٹنگ کریں گے تو جو ہمارے آرم ہول کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے تو بازو گزرنا ہوتا ہے تو اس کی میجرمنٹ کرنی اس طرح سے بہت ضروری ہے آپ دیکھیں میں نے ساری میجرمنٹ کر کے مارکنگ کر کے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے میجرمنٹ کی ہے اب میں اس کے بیل بٹن ٹروزر کی کٹنگ کروں گی اس کو میں فور فولڈ کروں گی ایک انچ میں نے ایلاسٹک فولڈنگ کے لیے چھوڑ دیا ہے مطلب نیفے کے لیے چھوڑ دیا ہے نیچے میں سات تینچیز پر میں مارک کروں گی کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ہر بچہ بغیر ڈائپر کے نہیں ہوتا بہت سارے بچوں جو ہر ٹرم ڈائپر پہندے ہیں تو ظاہر ہے ڈائپر پہندنے سے تھوڑا سا آسن بھرا ہوگا تو بچی ایزی رہ گی اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا آسن آم سٹینڈر جو آسن ہوتا ہے اسے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے اس کو میں نے مارکنگ کر دی ہے اور جو میں نے بڑھا دیا کیا تھا اس کو میں نے بیل بوٹم کے نیچے لگاوں گی کیونکہ میرے حال میں بیل بوٹم کے نیچے زیادہ اچھا لگے گا اور زیادہ سوٹ کرے گا اس کے ٹاپ کے پر جو میں نے بیٹر فلائی ٹاپ کٹ کیا ہے اس کے پر ضرورت نہیں ہی ہے اسے ہی تو میں اس کو نیچے ہی لگا ہوں گی نیچے لگانے کے بعد میں اس کو بیل بوٹم شیپ میں کٹنگ کروں گی آپ دیکھیں میں کس طرح سے کٹنگ کروں گی یہ بڑا ہی اچھا اور پیارا لگتا ہے بڑے پینے یا چھوٹے پینے ایسا بھی کو بڑا پیارا لگتا ہے اور فیشن میں ٹرینڈ میں ہر ٹائم ان رہتا ہے اور ہر ٹائم پینا جاتا ہے ایزی ہوتا ہے بڑے پینے چھوٹے پینے بیٹھنا اٹھنا باہر اندر آنا جانا مطبع بڑا اچھا فیل کرتے ہیں آپ اس کے اندر تو یہ دیکھیں میں اس کو پرپر شیپ دے رہی ہوں دونوں کو میں پرپر ایک طرف سے ایمنی شیپ دوں گے لیکن تھائیس میں اس کو تھوڑا سا رونڈ کر دوں گی تھوڑا سا کلہ رکھوں گی تاکہ تھائیس کی نیچرل شیپ بھی ہی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ بچہ ہوئی ہیں براہ اور سب بیچ میں جسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد میرا ڈس پورا تیار ہے اب ان کی سٹچنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹروزر ہے اب میں اس کے نیچے یہ جو بورڈر ہے اس کو نیچے سلائی کروں گی ایک دوسرے کے ساتھ میں دیکھیں ان دونوں کو الٹے رخ سے مطلب جو سیری سیڈ ہیں وہ نیچے ایک دوسرے کو فیس کر رہی ہیں اور اوپر والی دونوں الٹی سیڈ ہیں ان کا میں آپس میں اس طرح سے سلائی لگا دوں گی چاروں حصے تیار ہو گئی ہیں اب ان کو ایک دوسرے کے پر رکھ کے پہلے میں باہر والی سیڈ کی تھائیس والی سیڈ کی سلائی لگاؤں گی چاروں حصہ کا آپس میں جوڑ لیا ہیں یہ اس طرح سے تیار ہو گئی ہیں اب میں درمیان میں افس سے آسن کو جڑوں گی یہ دیکھیں یہ س لگے ہیں درمیان میں سے آسن کو جڑوں گی آپ دیکھیں اس کی شیپ قیتی زبردست لگ رہی ہے اور بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے اب میں آسن کو جوڑوں گی آسن کے بیچ میں سلائی لگا لیں یعی سے ان حصے پیچھے والی泡 Hai درمیان میں سے نادی کی سلائیؑ لگا لیں آپ ٹانگو والی سلائی لگا لیں ٹانگو والی سلائی لگائیں پراپر کپڑے کو رکھ کے ارجسٹ کر لیں کپڑے کو اور سلائی لگا دیں دیکھیں یہ بیل بوٹم تیار ہونے والا ہے اب یہ الاسٹک لیں میجرمنٹ کر لیں آپ کو بچے کی ویسٹ کتنی ہے اس کے بعد اس کو یہاں پر سلائی لگانے کے بعد آپ نیفے کے اندر رکھ رکھ کے اس کو سلائی لگاتے جائیں اس طرح یہ براہی اچھا رہتا ہے اندر ارجسٹ کر جاتا ہے آپ کو بعد میں پین وغیرے سے لگانے کی ضرور نہیں پڑتی اور براہی پروفیشنل ٹیچ جاتا ہے جیسے ریڈی میٹ کپڑوں کا ہوتا ہے ریڈی میٹ کپڑوں کا بھی ظاہر سے باتے انسان لوگوں نے ہاتھوں سے اسی ہی ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کے اندر الاسٹک رکھتے جائیں اور اس کو سلائی لگاتے جائیں براہی زبر سے اس کا فینشنگ آئے گی یہ دیکھیں میں کر رہی ہوں اسی طرح سے کر رہی ہوں آپ بھی دیکھیں اور آپ بھی بکل اسی طرح سے کیجئے گا آدھائی انچو پر سے فولڈ کر لیں اندر الاسٹک کو رکھیں اب آپ دیکھیں میں اس کو کس طرح سے کروں گی الاسٹک کو اندر رکھیں اور الاسٹک کو سلائی میں ہرگز نہیں آپ نے لینا سلائی آپ نے الاسٹک سے ہٹ کے لگانی ہے تک کہ آپ الاسٹک کو ساتھ ساتھ میں کھینچتے جائیں اور ساتھ ساتھ میں کپڑے کو فولڈ کر کے اندر سلائی لگاتے جائیں الاسٹک کے اوپر آپ نے مائنڈ میں رکھیں کہ سلائی نہیں آنی چاہیے سلائی کپڑے کی اوپر ہی آنی چاہیے کیونکہ الاسٹک جہاں کپڑے کی نیچے آئے گی وہ وہیں پہ رک جائے گی اور آپ اس کو کھینچ نہیں سکیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا فینشنگ لک ہے بیل بوٹم تیار ہے اور اب آپ دیکھیں کہ الاسٹک بھی اندر پوری آ چکی ہے بڑی زبریس لگ رہی ہے اور نیچے جو بیل بوٹم کی شیپ ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے اب ہم بٹر فلائر ٹاپ کی سلائی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم کندوں کا سلائی دے لیں گے دونوں طرف سلائی دے لیں گے اور یہاں تک میں چھوڑ دوں گی کیونکہ میں ادھر ٹچ بٹن لگاؤں گی تاکہ بچے کے لئے ایزی رہ پہننا اتارنا کیونکہ بچوں کے اگلہ بہت بڑا نہیں بنایا جاتا تو اس لئے میں نے یہاں تک چھوڑ دیا ہے اب میں یہاں سے فولڈ کر کے ٹچ بٹن کے لئے جگہ بنا لوں گی جہاں پہ میں ٹچ بٹن لگاؤں گی دیکھیں میں اس کو ایسے فولڈ کروں گی اور جس طرح سے چاک بناتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی آپ نے فولڈ کرتے ہیں اور سلائی لگانی ہے آپ دیکھیں میں اس کو کس طرح سے بناتی ہوں بلکہ میں آپ کو اس کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے اس کو سلائی لگاؤں گی بڑا ایزی ہے بڑا مزیدار کام ہے دو منٹ میں ہو جاتا ہے میں کیونکہ سمپل مشین استعمال کرتی ہوں یہ مشین ہر ایک کے گھر میں موجود ہوتی ہے جب آپ اس مشین کے پر کام کریں گے تو میرا حیال ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ پتہ نہیں ہمارے پاس پروفیشنل مشین ہی ہو تو ہم تب بھی بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں یہ مشین ہر گھر میں موجود ہوتی ہے تو اس کے پر سلائی کرنا ہر ایک کے لئے آسان ہوتا ہے تو اس لئے میں یہی مشین یوز کرتی ہوں بلکہ میں پریفر کرتی ہوں کیونکہ یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے میرے گھر میں میرے پاس یہ موجود ہے تو میں اس کے پر بڑا ایزی فیل کرتی ہوں تو اب دیکھیں یہ تقریباً تیار ہونے والے ہیں بس یہ ایک سلائی لگی اور یہ تیار ہو گیا تیار ہیں اب میں ایک پٹی لوں گی دیکھیں یہ تو تیار ہوئی گیا اب میں ایک پٹی لوں گی جس کو میں اس کے ساتھ کنٹراسٹ کر رہی ہوں اس پٹی کو لوں گی اس طرح سے فولڈ کروں گی اور جو اس کا گلہ ہے اس کو جہاں پر کٹ ہے مارا ٹچ بٹن کے لئے وہاں سے لے کے پورا راؤنڈ شیپ میں اس پٹی کو میں اس کے پر لگا دوں گی ایک تو یہ ہے کہ اسے گلہ بن جائے دوسرا یہ کہ بڑا پیارا کمبینیشن اس کا لگے گا بڑا فریش لوک آئے گا اور میرے تو حیال میں بڑا اچھا لگے گا تو اب آپ دیکھیں کیا اس کا کس طرح سے اس کا کام آؤٹ ہوتا ہے یہ کیسا لگتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ گلہ تیار ہے گلے کے پر کیونکہ اس کے پر ابھی جب اس طرح آئرن پریس ہوگا تو بڑا اچھا لگے گا اور یہ بیٹھ جائے گا اب میں اس کے بٹر فلائی کے اوورال جتنی یہ راؤنڈ شیپ ہے اس پورے کو بھی میں اسی طرح پٹی رکھوں گی اور پورے کے پورے کو میں اسی پٹی کے اندھا فولڈ کر کے تیار کر دوں گی جس طرح سے میں نے گلہ تیار کیا ہے دیکھیں یہ بڑا زبرس لگ رہا ہے اس کو ابھی میں نے آئرن پریس نہیں کیا جب یہ فائنل لوک کے لئے آئرن پریس ہوگا پھر آپ دیکھئے گا اب میں یہ جو فٹنگ میں اس لائی ہے اس لائی کو لگاؤں گی جتنی میں نے میجرمنٹ کی ہے مطلب آرم ہول سے لے کے نیچے ساڑی چینج ہی سکت اب میں یہاں پر ٹیچ پٹنگیں لگا لیے میں نے اور یہ بٹر فلائی ٹاپ بھی بھی کل تیار ہے بلکہ پورے ڈریس ہی تیار ہے میل بٹم تو انہیں آلرڈی تیار کر لیا تھا اس کو پریس کریں اس طریقے کرنے کے بعد یہ اس طرح سے لے گئے گا بہت ہی زبر آپ بھی اپنے بچوں کے لئے بنائیں بلکہ پسند آئے تو مجھے بھی بتائیں بہت اچھا لگے گا پہننے میں بچوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ اور کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ